نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی انسانی حقوق میں والدین کے بعد انسان کے قریبی رشتدار اس کے حسن سلوک کے مستحق ہیں قرآن پاک کی کم از کم بارہ آیات میں براہ راست رشتداروں کے حقوق کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا اسے جذباتی طور پر روحانی طور پر اپنی ترقی کے لیے انسانوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور مدد کرنے والے انسانوں میں سب سے پہلے اس کا واسطہ اس کے قریبی رشتداروں کے ساتھ پڑھتا ہے اگر انسان کو ان کا تعاون حاصل رہے تو زندگی کے بہت سے کٹھن اور مشکل مراحل آسانی کے ساتھ تیہ ہو جاتے ہیں زندگی خوشکوار گزرتی ہے اور اگر انسان کے قریب ترین رشتداروں اور انسانوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں تو انسان کے لیے زندگی کا سفر ایک کٹھن سفر بن کر رہ جاتا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بارہا رشتداروں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر رکھنے اور نہ صرف یہ کہ تعلق کو جوڑ کر رکھنے بلکہ اچھا سلوک کرنے کی بے حد تلقین فرمائی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو عدل کا احسان کا اور رشتداروں کو دینے کا سورة النساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اور ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتداروں کے بارے میں خاص طور پر خدا سے ڈرو یقین جانو خدا تمہاری نگرانی کر رہا ہے گویا کوئی انسان اگر اپنے رشتداروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ان کا حق نہیں دیتا تو براہ راست اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے اور قیامت کے دن اس سے یعنی انسان سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا اور انسان کا محاسبہ کرے گا ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ يَنْقُدُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُلَائِكَ لَهُمُ الْلَعْنَتُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وہ لوگ جو اللہ کے اہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو جڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لانت کے مستحق ہیں یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت برا گھر ہے سوء الدَّار گویا رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا انسان کے لیے اس دنیا اور اگلی دنیا میں کامیابی کا سبب ہے اور اس کے برعکس ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان کا حق ادا نہ کرنا یہ انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے اور شدید نقصان کا سبب ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہیں حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت فہراؤ نماز قائم کرو زکاة دو اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو تو گویا اس حدیث کی روح سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنت میں لے جانے والا عمل اور دوزخ سے دور کرنے والا عمل رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد بالکل ابتدائی تعلیمات جو لوگوں کو سکھائیں ان میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہمیں ملتی ہے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ یہ تھی کہ اے لوگو سلام کو خوب رواج دو کھانا کھلاو اور رشتوں کو جوڑو اور راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں تم امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے گویا جنت میں داخلے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک شرط ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی انسانوں میں سے خصوصی طور پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا کر چکے تو رحم نے کھڑے ہو کر اللہ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا یہ مقام اس کا ہے جو کاتے جانے سے تیری پناہ لے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑے رکھوں اور جو تجھے کاتے میں اس کو کات دوں رحم نے کہا بے شک میرے رب میں اس بات پر راضی ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یوں ہی ہوگا یہاں کاتے جانے سے مراد کیا ہے اللہ کی رحمت سے کاتا جانا اور جوڑے جانے سے مراد کیا ہے اللہ کی رحمت سے جوڑا جانا یعنی وہ شخص خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے اس کی نظرِ انعائت میں ہوتا ہے جو اپنے رشتداروں کے ساتھ تعلق برقرار رکھتا ہے باوجود اس کے کہ ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً تکلیفیں اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں اس سلسلے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ رشتدار تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے ہم ان کے ساتھ اچھا کیسے کریں بات یہ ہے کہ جو ہم سے اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا تو کچھ بھی مشکل نہیں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ شخص صلح رحمی کرنے والا نہیں جو بدلے کے طور پر کرتا ہے یعنی کوئی اس سے اچھا کرتا تو وہ بھی کر دیتا ہے بلکہ اصل صلح رحمی کرنے والا وہ ہے یعنی اس حکم پر عمل کرنے والا اصل میں وہ شخص ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے اس سے تعلق کاٹا جائے تو وہ صلح رحمی کرے وہ حسن سلوک کرے گویا اصل صلح رحمی اس صورت میں ہے جب دوسری طرف سے رسوانس نہ ملے جب دوسرا اچھا نہ کر رہا ہو اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتداروں پر مال خرچ کرنے کا دگنا عجر بتایا ہے تاکہ انسان اس صورت میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کرتا رہے اپنے مال کے ساتھ ان کی خیرخواہی کرتا رہے جب ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو آپ نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے جبکہ رشتدار کو دینے سے دوہرہ ثواب ملتا ہے ایک صدقے کا دوسرے رشتداری کے حقوق ادا کرنے کا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فائدے بتا کر بھی انسانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ رشتداروں کے ساتھ اچھا کیا کریں آپ نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اس کی عمر میں تاخیر ہو یعنی لمبی عمر پائے تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کریں آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہر شخص حریص ہوتا ہے کہ اس کے رسک میں وست ہو برکت ہو زیادہ ہو اس کے پاس اور دوسرے یہ کہ زیادہ دن اس دنیا میں جینے کا موقع ملے جیسی بھی ہے یہ تو ان دو چیزوں میں اضافے کا طریقہ اضافے کا نسخہ کیا ہے رشتداروں کے ساتھ بھلائی کرنا اسی طرح دنیا کے فائدے کے علاوہ آخرت کا فائدہ بھی بہت بہترین ہے اور وہ ہے جنت کی شکل میں اور اس کے برعکس رشتوں کو کاٹنے والے کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ جنت میں نہ جا سکے گا آپ نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّتَ قَاتِ وَرَحِمْ وہ شخص جنت میں نہ جا سکے گا جو رشتوں کو کاٹتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں رشتوں کو کاٹنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں گویا چند لوگوں کی سزا یا چند لوگوں کے اس عمل کا خمیازہ باقی لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان پر یہ لازم ہے جب کوئی دوسرا برا کام کر رہا ہو یا غلط کام کر رہا ہو تو وہ آگے بڑھ کر اصلاح کی کوشش کرے آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بساوقات خاندانوں کے اندر کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو مسلسل دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم کا سلوک روا رکھتے ہیں لیکن کوئی شخص ان کو بنا نہیں کرتا کوئی ان کو روکتا نہیں کوئی ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا کوئی ان کو سمجھاتا نہیں ہر شخص اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہے کہ اسے دوسرے کی فکر نہیں وہ یہ سوچ کر بے نیاز ہو جاتا ہے کہ میں تو ایسا نہیں کر رہا یا میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا مجھے تو اپنی فکر ہے یا مجھ پر تو ذمہ داری نہیں ہر ایک کی عمل کی اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بساوقات ایک شخص کا ظلم و ستم یا ایک شخص کی قطع رحمی پورے خاندان کو متاثر کر کے رکھ دیتی اور حدیث کے الفاظ سے بھی صاحب ظاہر ہے کہ ایسی قوم پر ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی جن کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گویا دوسرے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ان پر خدا کی رحمت نازل ہو تو انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سمجھائیں ان کا ہاتھ پکڑیں ان کو ظلم سے روکیں حقیقت یہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے کام کیے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور حق کی تلقین میں اس بات کی تلقین بھی ہے کہ ایک دوسرے کو انسانوں کے اور اللہ کے حق ادا کرنے کی طرف بھی متوجہ کیا جائے یعنی جو شخص حق دینے میں کتاہی کر رہا ہو اسے اس بات سے روکا جائے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ نقصان سے بچنے کا نسخہ ہے وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے اب دیکھئے کہ اس صورت کی روح سے ہمیں کچھ بہت اہم باتیں پتہ چلتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ انسان خسارے میں ہے اور بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایمان لاکر نیک عمل کرے یہ تو اس کے اپنی ذاتی زندگی تک محدود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی میں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ اب آپ دیکھئے کہ خاندانی زندگی کے اندر یہ کام کس طرح کیا جا سکتا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ کا کیا مطلب ہے کہ ایک شخص اگر ہمارے ہی رشتداروں میں ہمارے ہی خاندان میں ایسا پایا جاتا ہے جو دوسرے اہل خاندان کا حق ادا نہیں کرتا تو ہمیں اس سے بے نیاز نہیں ہونا ہمیں اس کو تلقین کرنی ہے اسے اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ وہ دوسروں کا حق ادا کرے اور دوسری طرح وَتَوَاسَوْ بِالصَبْرِ ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرنا کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو اسے انتقام لینے پر نہ اکسایا جائے یہ جلد بازی نہ کرائی جائے بلکہ اسے سبر کی تلقین کی جائے مثلا اگر دو بہنوائیوں کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں تو دیکھا یہ جائے کہ کون زیادتی کر رہا ہے اور زیادتی کرنے والے کو زیادتی کرنے سے روکا جائے اور دوسری طرف جس پہ ہو رہی ہے اس کو بھی نرمی سے کام لینے اور سبر کرنے کی تلقین کی جائے یہی وہ طریقہ ہے سنہرہ طریقہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے نقصان سے بچنے کا ہمارے خاندانی معاملات میں بھی اجتماعی معاملات میں اور بحیثیت امت مسلمہ کے کہ ایک دوسرے کو نیکی اور بھلائی کی طرف لے کے چلنے والے ہوں تعاونوا علی البرر والتقوی اور اس کے برعکس ولا تعاونوا علی الاسم والدوان گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین انسان بنائے اور ہمارے معاشرے کے اندر باہم انسانوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنائے تاکہ اس دنیا میں بھی انسان سکون پاسکے اور آخرت بھی باعث سکون ہو اس سلسلے میں اگر کوئی سوال آپ کی ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں ایک ایک اکثر مسئلہ جو لوگ سامنے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے اس لئے دور رہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں کوئی شر پہنچتا ہے تو ہم ان کے شر کی وجہ سے ان سے دور رہ رہے ہیں ہم خود ان سے قطع رحمی نہیں کر رہے ہیں یہ بات کہاں تک درست ہے اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی کسی انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف نہ پہنچے ماں اور بچے کا باہم تعلق بہت محبت کا تعلق ہوتا لیکن بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں بچے پہ کسی وجہ سے خفا ہو جاتی ہے بچہ والدین سے کسی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے یہ چھوٹی بوٹی باتیں ہر جگہ پر ہوتی رہتی ہیں لیکن ان چیزوں کو جب تک ہم معاف نہیں کریں گے ایک دوسرے سے درگزر نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی ان چیزوں کو تعلق کاٹ لینے کے لیے بہانہ نہیں بنانے چاہیے ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بلکہ میں تو یہاں تک ملتا ہے قرآن پاک میں صورت النور میں ایک واقعہ آتا ہے واقعہ بہت معروف ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کچھ لوگوں کی طرف سے الزام تراشی کی گئی تھی تو ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی تھا جن کی مالی معامنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے جب انہیں پتا چلا کہ الزام لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہیں تو آپ نے ان کی مدد روک لی اس پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تلقین کی کہ اہل فضل اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ غریب مہاجر رشتداروں کی مدد نہیں کریں گے بلکہ چاہیے کہ وہ انہیں معاف کر دیں کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو بات یہ ہے کہ رشتداروں سے سنگین سے سنگین غلطی بھی ہو جائے تو دل بڑا کر کے اس کو معاف کر کے درگزر کر کے احسان کا رویہ جاری رکھنا چاہیے کیونکہ اگر انسان ہر بات کا حل اور علاج یہی سمجھے کہ دوسرے کے شرط سے بچنے کے لیے اس سے تعلق توڑ لیا جائے تو پھر کون انسان ہے جس سے ہمارا تعلق باقی رہ سکتا ہے اگر ہم غیروں کے معاملے میں دل بڑا رکھتے ہیں تو اپنوں کے معاملے میں بھی جب تک دل بڑا نہیں رکھیں گے دوسروں کی قصور معاف نہیں کریں گے تو تعلقات کبھی بھی اچھے ہو نہیں سکتے رشتہ داروں سے حسن سلوک یا صلح رحمی کا جہاں کہا جاتا ہے تو اس حسن سلوک کی کوئی خاص دیفنیشن یا کوئی خاص حقوق آتے ہیں یا یہ ایک عام سا لفظ ہے کہ نیک سلوک کیا جائے نیک سلوک میں بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ آپ کی طرف سے ان کے ساتھ جب معاملہ ہو تو اس میں خیرخواہی ہو ہمدردی ہو ان کی بھلائی مقصود ہو ویسے تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں وہ ان کے لیے بھی ہیں لیکن عام انسانوں کے مقابلے میں ان کا حق زیادہ ہے اس کو ایک اور مثال سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنے ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے تو ایک طرف محض ہمسائی ہے اور دوسری طرف رشتہ دار ہمسائی ہے تو دونوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں پہلا حق رشتہ دار ہمسائی کا ہوگا یعنی ان کی ایک پرائیٹی ہو جاتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ حسن سلوک کا یہ مطلب نہیں یا صلح رحمی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہر وقت ان کے پاس بیٹھا رہے یا ہر روز ان سے ملے انسان اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے ان کے لیے وقت نکالے ان سے ایک تعلق قائم رکھے بلکل ایک دوسرے کو فراموش نہ کرے بھول نہ جائے اور خصوصی مواقع شادی یا غمی کے ان میں خاص طور پر ان کو یاد رکھا جائے پھر اسی طرح جب وہ ضرورت مند ہوں کسی چیز کے محتاج ہوں تو ان کی ضرورت کو دوسروں پر ترجیح دی جائے ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس کو نظر انداز کر کے اپنا حق ادا کرنے کی فکر کی جائے آج کل ہمارے معاشرے میں ایک رویہ پروان چڑھ گیا ہے کہ اگر ہم قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے کو اگر کوئی مشورہ دینا چاہیں یا اصلاح کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو وہ ان کی ذاتی زندگی میں انٹیفیرنس سمجھا جاتا ہے اس سلسلے میں ہمارے دین میں کیا رنمائی ملتی ہے اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسان اتدال کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنا فرض ادا کر دے دوسرے کی خیرخواہی کا کوئی موقع ہاستے نہ جانے دے اگر وہ اسے پسند نہ کریں قبول نہ کریں تو ان پر مسلط نہ ہوا جائے لیکن جہاں ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے وہاں صرف اس بنا پر کہ وہ پسند نہیں کریں گے مدد سے ہاتھ روکا نہ جائے کیونکہ بعض وقت انسان کی غلط فیمی بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے دوسرا پسند نہ کرے آپ نے جیسے کہا کہ صدقہ رشتہ دار کو دے سکتے ہیں تو اس میں ہمارے معاشر میں دیکھا جاتا ہے کہ صدقہ کو پوزیٹیولی نہیں لیا جاتا ہے اس چیز کو تو وہ پھر آپ کو انفارم کرنا ہوگا کہ یہ صدقہ ہم دے رہے ہیں یا کس طرح سے ذرا یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ میں آپ کو صدقہ دے رہی ہوں تو ہو سکتا ہے تعلقات اور خراب ہو جائیں بات یہ ہے کہ اسلام میں صدقہ کا بہت وسیع تصور کوئی بھی بھلائی اور خیرخواہی کا کام جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ صدقہ قرار پاتا ہے اس میں آپ حدیتن دیتے ہیں کچھ یا کسی خاص مناسبت سے کسی خاص موقع پر آپ کچھ مدد کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں یہ سب آپ کے حق میں نیکی شمار ہوتا ہے اور اسی نیکی کا دوسرا نام صدقہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک خاص صدقہ ہے جو ضرورت مند اور مستحق کے لئے جو فقیر اور محتاج کے لئے تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ ہر خاندان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کہ جو ان خاص صدقات کی حق دار ہوتے ہیں ایسی صورت میں ان کو بتانا فرض نہیں ہے کہ آپ کو صدقہ دیا جا رہا ہے لیکن اتنا ضرور رہے کہ وہ اسے اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ کر نہ لیں یا اس کو پھر واپس پلٹانے اور چکانے کی فکر میں نہ ہو یا اس کو ایک کرز کے طور پر نہ لیں بلکہ انڈر لائن وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ ان کی مدد ہی کی جا رہی ہے دینے کا انداز بات کرنے کا انداز ایک سنگین سے سنگین معاملے کو بہت آسان کر سکتا ہے یا دوسرے کو افرینڈ کیے بغیر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں انڈائریکٹلی بتا کر یا سمجھا کر تاکہ وہ ضرورت بھی پوری کر سکے اس کی عزت نفس پر بھی حرف نہ آئے اور مقصد بھی پورا ہو جائیں رشتہ داروں میں کیا ہم پیدائشی طور پر خون کے رشتے لیں گے یا سسرال کے رشتہ دار ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا رشتہ داروں کے درمیان بھی کوئی اس طرح کی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو زیادہ پرائیورٹی دی جائے دور کے رشتہ داروں سے اس طرح کی بھی کوئی جی ہاں اس میں یہ ہے کہ ابتدائی طور پر تو جو قریبی رشتے ہیں والدین اولاد بہن بھائی پھر خالہ ماں موجچہ ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے شادی کے بعد پھر سسرالی رشتے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں نصب کے ساتھ سحر کا لفظ بھی آتا ہے سسرال کے لیے بیوی کے لیے شوہر کے رشتہ دار بہت اہم ہیں شوہر کے لیے بیوی کے رشتہ دار بہت اہم ہونے چاہیے اسی طرح یہ ہے کہ کچھ رشتہ دار آپ کے قریب کے ہو سکتے ہیں مثلا یہ کہ اپنے بہن بھائی بنسبت اس کے کہ چچا کے بچے یعنی کزنز تو اویسلی کچھ قریب کے ہوں گے کچھ سیکنڈ جنریشن ہوگی کچھ اس سے دور چلے جائیں گے تو انسان جب بھی کوئی خیر و بھلائی کا کام کرنا چاہے تو رشتہ داروں میں پہلی ترجیح ان کی ہوگی جو زیادہ قریب ہوں گے فالاقرب الاقرب آپ نے کہا کہ جو رشتہ دار کارتے ہیں اس سے آپ جڑیں اگر ہم کوشش کرتے ہیں جڑنے کی وہ تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتے تو ایسی صورت ہم کیا کریں آپ اپنا فرض ادا کر دیجئے اس کے بعد اس کے عمل کی ذمہ داری اسی پر چھوڑ دیجئے وہ خود اپنے عمل کے لیے جواب دے ہے لیکن آپ اپنے عمل کو کسی کے عمل کے تابع نہ کریں کہ جو وہ کرے وہی آپ کریں آپ کو اپنی سوچ اپنے شعور اور اپنی مرضی اور اپنی گوڈویل کے ساتھ اپنے لیے اچھائی کے راہ منتخب کرنی چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفر و نتوب الیک والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ